بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خرید سے ہوں گے آج ہم بہت ہی پیارا بہت مزیدار بہت ایزی بہت آسان ریزرٹ بنانے جا رہے ہیں تو یہ آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے یہ اتنا مزیدار ہے آپ یقین ہی کریں گے جب آپ ٹرائی کریں گے تو آپ کو اپنے اوپر یقین ہے کہ اتنا یہ ٹیسٹی ہے تو آپ نے ضرور ضرور ٹرائی کرنا ہے یہ بہت ہی دلیشیز ہے تو یہ ریسپی بنانے کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے ہم نے دو ادر چاکلے لے لیا ہے آدھا کیجی ہمارے پاس دودھا فل کریم ہم نے دو لے لیا ہے اور آدھا گپ سے تھوڑا کم ہم نے چینی لیا ہے اور دو پیکٹ ہم نے لے لیا ہے فریش کریم کے تو ان چیزوں سے ہم بہت ہی پیاری ریسپی بنانے جا رہے ہیں تو اب ہم نے جانا ہے جی اپنی فلیم کی طرف فلیم پر رکھ لیا ہے ہم نے پین اس میں ہم نے ایڈ کر لیا ہے اپنا آدھا کے لئے دودھ دودھ کا ویڈ کریں گے ہم جب تک یہ اُبالنا شروع نہیں ہو جاتا یا ہلکا سا اس کو اُبائل آنا شروع ہو جائیں تب تک ہم اس کا انتظار کریں گے تو دودھ میں جیسے دودھ اُبالنا شروع ہو جائے اگر اس میں چینی ایڈ کریں گے چینی ایک تو ہماری ضرورت ہے اس ریسپی میں ضروری ہے ہم نے چینی کچھ کم لیا ہے اگر آپ چاہیں تو زیادہ لے سکتے ہیں تو اس میں ہم کر دیں گے آدھا کا کا مارگ دی میں تینی ایڈ کرنے کے بعد اس کو الکا سا کریں مکس ہو 티 включ open پچیس منٹ سے آدھا گھنٹہ تیس منٹ تک یہ پچی اور سی تیس منٹ میں اچھی درہ اپنی outsider کو ملک بنکے رایڈ جس کنسسکنسی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں مل جائے گی انشاءاللہ تو اب ہم اس کا انتظار کرتے ہیں جب تک یہ ہمارا کنڈینٹس ملک ریڈی نہیں ہوتا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے ببل دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا اس کا کلر ہے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تو یہ قریبا ہمارا ریڈی ہونے کے قریب ہے جیسے اس کو تھوڑ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے جیسے ہی رومت بریجر میں آتا ہے فرم میں آجائے تو آپ نے بلکل فلیم کے پاس ہی رہنا ہے کیونکہ یہ بہت زلد پر تھک ہو جاتا ہے کویا بن جاتا ہے اس کا تو آپ نے کویا بن جاتا ہے اس کو بچانا ہے کیونکہ ہمیں کنڈینٹس ملک چاہیے تو ہم نے اسی کنسسٹنسی پر فلیم کو بند کر دیں اب ہم فلیم کو آف کر لیتے ہیں اور اس کو کر دیں سائیڈ پر جب تک یہ روم ٹمپریجر میں آ جائے تو تب تک ہم اپنی یہ چاکلیٹ ہے یہ کار لیتے ہیں چاکلیٹ کیسے کار نہیں ہے یہ آپ کے سامنے ہے تو ہم اس میں کر دیں گے جی ہم نے لی تو دو عدد ہے لیکن ہم اس میں ایک عدد چاکلیٹ آئیڈ کریں گے کیونکہ دو بہت زیادہ ہو جائیں گی تو ان کو چاکلیٹ کو آپ نے اس طرح کار لینا ہے اور تھوڑا سامنے دو عدد ہم نے لے لیا ہے اگر آپ چاہیں تو آئیڈ کر لیں نہ چاہیں تو بلکل بھی نہ آئیڈ کریں تو اب ہم نے اس کو کار لیا اس کو بھی کار دیتے ہیں سائیڈ میں اور لے لیتے ہیں ایک بول بول میں ہم اپنا جو ہم نے کنڈینس مل کر ایڈ کیا ہے وہ اس میں آئیڈ کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ آپ اس کی لک دیکھیں یہ کتنا پیارا ہے اگر آپ اس کو مجید تھوڑا گھڑا کرنا چاہیں تو کچھ دیر اور چھوڑ دیں یا فریج میں رکھ لیں تو یہ بہت زیادہ ٹھک ہو جائے گا لیکن ہمیں اسی جو رکھا چاہیے تو اس کو بول میں آئیڈ کر لیا ہے اب ساتھ ہم کر دیں گے جو ہمارے پاس دو پیکٹ کریم ہے فریش کریم ہے یہ آئیڈ کریں گے فریش کریم کو آئیڈ کرنے کے بعد ہم اس کو کریں گے جی اچھی جرہ مکس فریش کریم کو اور ملک کو ہم نے اچھی جرہ ایک جان کر لینا اس کو اتنا ہم نے مکس کر لینا تو اس کو تقریبا دو سے تین منٹ ہم اچھی جرہ مکس کریں گے یہ بہت ضروری ہے اگر آپ اس کو اچھی جرہ مکس نہیں کریں گے کچھ اس میں دانیں رہ جائیں گے جیسے دہی ہوتا ہے نا ویسے جب آپ مکس کریں گے تو یہ کریم ایسے کچھ ہوتی ہے مطلب تھوڑے تھوڑے سے دانیں سے رہ جاتے ہیں وہ ہم نے اس کے بلکل ختم کرنے ہیں تو جیسے یہ ہمارے کریم اور دوٹ ایک جان اور اچھی جرہ مکس ہو جائیں تو پھر ساتھ ہم کریں گے اس میں ایک ادد لیمون آئٹ آپ دیکھیں گے کہ اچھا ریزرڈ میں لیمون یہ کہا ہے آپ بلکل بھی فکر نہ کریں لیمون ہم اس لیے ایڈ کر رہے ہیں جیسے ہم اس میں لیمون آئٹ کریں گے تو آپ دیکھیں یہ فٹا فٹ لیمون کو مکس کرتے ہی یہ بہت فلفلی سا ایک فومی سا ہمارے پاس ڈیزرڈ بن جاتا ہے کافی حد تک یہ ٹھک ہو جاتا ہے جب آپ جیسے ہم لیمون نچوڑنے کے بعد اس کو مکس کریں گے تو آپ کے سامنے آئے شایدہ آپ پر اتنا فیل نہ کر سکے لیکن ہم اس کو بنا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ نا یہ کتنی جلدی مطلب کچھ ہی سیکنوں میں بہت زیادہ گھاڑا پھول جاتا ہے نا جیسے فلفلی ٹائپ کا ہمیں ایک ڈیزرڈ مل جاتا ہے تو اس کو ہم مزید اچھی جدہ مکس کریں گے اس کو جتنا آپ مکس کریں گے اتنا ہی پیارہ بنے گا اتنا ہی مزے کا اور اتنا مطلب بہت ہی فومی ٹائپ کا ہمارے پاس ڈیزرڈ بن کے آپ مل جائے گا ہمیں اب ہم اس میں کار دیتے ہیں چاکلیٹ آئیٹ اور جو تھوڑا سا ہمارے پاس فروٹ ہے فروٹ اپسنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بالکل میں آئیٹ کریں لیکن چاکلیٹ آپ سکپ نہیں کر سکتے چاکلیٹ اس ریسپی کی جان ہے اب ہم اس کو دوبارہ کر لیتے ہیں اچھی طرح مکس اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو چھوڑ دیں گے تقریباً تین سے چار گھنٹے فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ کافی اتک ٹھیک ہو جائے تو تین سے چار گھنٹے کے بعد یہ بہت ہی پیارا بہت ہی مزے کا جیسے ڈیزرڈ ہوتے ہیں ایسے یہ بن کے ہمیں مل جائے گا تو تو اب ریسپی ہمارے دگریبن کمپلیٹ ہو گیا اب ہم نے بس ویڈ کرنا ہے فریج میں رکھنے کا فریج میں رکھے تو بعد میں آپ نکال کے مزے کے ساتھ کھائیں اس کا ٹیسٹر تو بہت ہی لا جواب ہے آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے ہمیں رہے گا آپ کے فیڈبیک کا انتظار تو امیر کرتے ہیں آپ کو انشاءاللہ ہماری یہ ریسپی ضرور پسند دائے گی کیونکہ یہ ہے اتنی لاجواب اور ایزی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو بہا بلکل آسانی سے سپر مارکٹ سے مل جائیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ لے سکتے ہیں دھوٹ بھی مارکٹ سے مل جائے گا کنڈیٹس ملک مل جاتا ہے شاپ سے کریم بھی مل جائے گی ساری چیزیں آپ شاپ سے لے کے بنا لے فٹا فٹ پانچ سے دس منٹ میں ریڈی ہو جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ گھر میں بنا لیں جیسے آپ وہ اچھا لگے لیکن جلدی ہے تو پھر شاپ اس بیسٹ آپ کسی بھی سپر مارکٹ سے لے لیں تو رکھیں اپنا اور اپنے بیاروں کا بہت سارا خیال ملتی ہے کسی نیکس ویڈیو میں رکھیں تب تک اپنا بہت سارا خیال اللہ نے کے بعد